پاکستانی یود کیا حال جانے کیسے ہیں آپ آج کسانوں کے لئے بڑی انفرمیشن انفرمیٹیو لے کے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کس قسم کے شیڈز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں ایک ویڈیو اس ویڈیو میں آپ جو چلتی بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کنٹرول شیڈ بنانے کی ہوشی کی گئی ہے اور اس شیڈ میں آپ مختلف چیزیں جو ہیں نوٹ کرنے والی ہیں آپ کے لئے سپیشلی یہ بند ہونے کی وجہ سے اس میں امونیا گیس کا خراج پوسیبل نہیں ہو پا رہا ایک دوسرا اس طرح کے شیڈ پہ الیکٹریسٹی کاؤس بہت زیادہ ہتی ہے کیونکہ دن میں بھی یہ ڈارپ ہوتا ہے اور رات میں تو ادھر ہر قیمت پہ آپ کو لائٹس چاہیے اور دوسرا اس طرح کے شیڈ کو جب آپ بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک فین اور میس سسٹم کی اشید ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ آپ کو پرابلم کرتا ہے جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں اور اس طرح کا کنکریٹ کا سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ ہیٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے جب دوپیر کے بعد تیز دھوٹ کے بعد جب موسم باہر اچھا ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہیٹ کی تپش محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس سٹرکچر میں تو ایک تو یہ اس کا جو ہے وہ ڈراؤ بیک ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ کروس فینٹیلیشن کا کوئی سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک سمیل رہتی ہے پورے شیڈ میں ایک سمیل رہتی ہے اس کی آپ جتنی مرضی صفائی کر لیں یہ سمیل جو ہے وہ آپ کو کم ہوتی بھی نظر نہیں آتی یہ دو تین بہت موٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا ڈیری فارمر لاز کرتا ہے تو اس پہ اگر آپ نظر رکھیں تو آپ کی قوس بھی بچے گی اور آپ کی ان غلطیوں سے آپ سبق بھی سیکھ لیں گے یہ آپ کے جانور کی صحت کے لئے نقصان دے ہے اور کوشش کریں کہ اس طرح کے شیڈ بنانے کی بجائے آپ اوپن شیڈ بنائیں اور اوپن شیڈ جس طرح کی ویڈیو اس ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اوپن شیڈ کی ہے اور یہ ہم نے اے جے کے امیر پر خاص میں جو ہے یہ شیڈ بنا کے دیا تھا اور اس شیڈ کی ویڈیویشن دس لاکھ روپے ہے اور دس لاکھ میں یہ بنا ہے بہت اوپن کھلا ہوادار ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو آپ نے پہلے ویڈیو میں جو جو پرابلم دیکھی اس میں آپ کو وہ پرابلم نظر نہیں آئیں گی اور اس کی لیزن یہ ہے کہ یہ چاروں سیٹ سے ہوادار ہے دن میں اس میں کسی بسم کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی اور شام کو جو ہے وہ بھی محال ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ایکسرا لائٹس طرح کی ضرورت نہیں پڑتی تو احتیاط کریں اور جب بھی آپ اس طرح گڑیسیاں لیں تو کوشش کریں کہ آپ اس طرح کے ہی شیڈ کو پرارٹی پر رکھیں اور اس طرح کا شیڈ بنائیں یہ لوہے کا ہونے کی وجہ سے اس کی کس جو ہے وہ بان ٹائم ہے اور دوبارہ آپ کو اس پر پیسے نہیں لگانے پڑتے جبکہ سیمٹ کنکریٹ کے شیڈ پر آپ کو بار بار انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے اور خدا نہ خاصتہ آپ کی ڈیری فلوپ ہونے کی صورت میں آپ کو اس کو جو ہے ختم کرنے کے لئے بھی ایکسرنس کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ اس طریقے سے اس شیڈ کو دیکھیں تو یہ شیڈ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے اور کھڑا کھڑا بکنے والا شیڈ ہے سو جو شیڈ میکر ڈاٹ کام ہیں وہ آپ کو اس طرح کی فیسیلیٹی دیتا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کو بھی شیڈ بنوانا چاہیے آپ شیڈ میکر ڈاٹ کام اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو بہت بہترین سرویس پروائیڈ کی جاتی ہے یہ دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اوپن شیٹ اگر آپ فین وہرا لگائیں تو اور بہترین محول بنتا ہے اور اس سے آپ کا جانور بہت صحت مند اور خوش رہتا ہے تو آج کی انفرمیشن اگر آپ اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ ویدونی رکھیں اللہ